فیصلہ بار ڈسٹرک اوورسیز کمیٹی کا اجلاس ڈی سی آفیس میں منعقد ہوا جس کی صدارت مشترکہ طور پر چیئر پرسن مرزا امجدسگر اور ڈیپٹی کمیشنر محمد علی نے کی اجلاس میں اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو فضل ربی چیما اسسسٹنٹ کمیشنر صدر نازیہ محل سی ای او ویسٹ منجمنٹ کمپنی کاشف رضا اوان چیف آفیسر میٹرو پلیٹن کارپریشن سردار نصیر احمد ایس پیش کیل احمد ممبر کمیٹی محمد طلح حمید ایف ڈی اے ہیلتھ ہوسنگ سب ریجسٹرارڈ کالونی اسسسٹنٹ اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے چیئر پرسن نے کہا کہ وزیرالہ پنجاب سردار عثمان خان بوزدار کی ہدایات پر کمیٹی کا اجلاس بقائدگی سے منعقد کر کے زلا سے مطلقہ اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرائے جا رہے ہیں انہوں نے تارکین وطن کا موقف سنتے ہوئے کہا کہ زلا کے مطلقہ محکمے اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کو ریلیف کی فراہمی میں جاری اقدامات کو مزید تیز کریں تاکہ ان کے مسائل کے حل میں تاخیر نہ ہو انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب نے اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل تیز رفتاری سے حل کرنے کے لیے واضح ہدایات جاری کر رکھی ہیں لہٰذا درخواست گزار محکمانہ پیشرف سے مطمن ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ ملک سے باہر پاکستانی شہری محنت سے وطن کی خدمت کر رہے ہیں جن کی جائدادوں و خاندانوں کو تحفظ ملنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اوورسیز پاکستانی اس کمیشن سے محصول ہونے والی شکایات پر محکمانہ کاروائی کو تیز رفتاری سے مکمل کر کے رپورٹ پیش کی جائے رپٹک کمیشنر نے بتایا کہ زلہ کے محکموں سے مطلقہ اوورسیز کی شکایات و مسائل کے حل کے لیے محصر اقدامات کیے جا رہے ہیں اور محصول ہونے والی شکایات کا فوری نوٹرس لے کر بلا تاخیر محکمانہ کاروائی اور رپورٹس حاصل کر کے صوبائی کمیشنر کو بھی اگاہ کیا جا رہا ہے انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر کو ہدایات کی کہ جائدادوں پر قبضہ و تقسیم سے مطلق اوورسیز پاکستانیوں کی شکایت کے فوری ازالہ کے لیے ریونیو ریکارڈ کے مطابق موقع چیک کر کے رپورٹس پیش کریں تاکہ ان کے حل کے لیے مزید قانونی اقدامات کیے جا سکیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں اور ان کے نمائندوں سے کہا کہ انہیں درپیش مسائل کے حل کے لیے ذلعی انتظامیہ سنجیدہ اقدامات کر رہی ہے اور مطلقہ محکموں کو میرٹ پر کیسز نمٹانے کے لیے متحرک کیا گیا ہے انہوں نے جڑا والا سے مطلقہ اوورسیز کی بعض شکایات کے حل کے لیے اسسسٹنٹ کمیشنر کو پندرہ روز میں رپورٹ کرنے کی ہدایات کی اس موقع پر سی پیو کے نمائندہ افیسر نے بتایا کہ پولیس سے مطلقہ درخواستوں کو تیز رفتاری سے حل کیا جا رہا ہے اور تمام کیسز کی پیش رفت کا بقائدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے اجلاس کے دوران اوورسیز کی پولیس ریونیو ایف ڈی اے اور دیگر محکموں سے مطلقہ چوبیس درخواستے زیرے سمات آئیں